اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ میں اشہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اشہدت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گے تکبیر تکبیر ملہ دوکٹر زاکیر میرے میں جوزف اور میں ہوں گرافک ڈیزائنر سر میرا سیمپل سی کوئیشن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ریلیجن کے اندر گوڑ کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مسلم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گوڑ کریشن بولتے ہیں جیزیز کرائیسٹ ہے اور جو ہندوز ہیں وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے شری کریشن جو ہے وہ بھگوان ہے تو سر میرا سیمپل سی کوئیشن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں تاکہ یہ لفڑا یا ختم ہو جائے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریلیجن کا بھائے صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے بھائے صاحب نے پوچھا کہ دیگر مذہب میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ خدا کا تصور ہے اسلام میں ہے اللہ خدا ہے عیسائیت میں جیزت خدا ہے ہندو عزب میں بھگوان خدا ہے آپ اگر میرے تقریف سنیں گے خدا کا تصور دیگر مذہب میں اگر آپ سنیں گے اور اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے صحیح طریقے سے اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو قرآن مجید پڑھو صحیح حدیث پڑھو اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائیبل میں تو چورچ کو مت سنو پادری کو مت سنو بائیبل پڑھو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پندیت کی بات میں سنو آپ ویت پڑھو خدا کا صحیح تصور جاننے کے لئے اس مذہب کی عظیم کتاب کا متعلق کرو کیونکہ اکثر اکثر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے وہ آنکھ بند کر کے اپنے پادری پریسٹ کو مانتے ہیں ہمیں ماننا چاہیے اس مذہب کی عظیم کتاب میں اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تحقیقات کریں گے آپ کو پتا چلیں گا کہ سارے مذہب کی بنیادی بات ہر خدا کی اقصہ ہے ہر خدا کی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے میں نے آپ کو کہے دوں آپ صاف طور پہ خدا کا تصور بائبل میں کہا کہ نہیں اس میں صاف طور پہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورہ میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تورہ میں بھک آئیز آیا چپٹ نمبر 43 ورس نمبر 11 اے ایوہ اے 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 میں میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے اور صاف طور پہ لکھا ہے بھک آئیز میں میں chapter number 5 verse number 7 and 8 or book of exodus chapter number verse number 3 and 5 that thou shall not make any image of anything of any likeness in the heaven above in the earth beneath and in the water beneath the earth thou shall not bow down to them not serve them for I thy God, thy Lord is a jealous God آپ ایشور کی کوئی اکس نہیں بنائیں گے کوئی مورتی نہیں بنائیں گے چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو آپ کوئی بھی اکس ایشور بھگوان خدا کا نہیں بنا سکتے یہ صاف علصہ میں لکھے لائے کیونکہ میں میں خدا ہوں اور جلن رکھنے والا خدا اور عیسیٰ علیہ السلام بولتے آپ کو اگر جنت جانا ہے تو آپ کو جتنی چیز Old Testament میں لکھئے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا تو یہود کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا اکس نہیں ہے عیسیت کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا اکس نہیں ہے آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے سب سے اونچی کتاب ہے شروطی وید اور پرانہ وید اور پرانہ میں لکھا ہے سوری وید اور اپنیشت وید سب سے اونچی ہے پھر اپنیشت پرانہ آتی ہے شروطی میں سموطی میں ہے وید اور اپنیشت چندوں کے اپنیشت میں لکھے لیا ہے چپٹر نمبر چھے ورس نمبر ٹو منطرہ نمبر ایک ناکس یا کسج بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے اور لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت میں چپٹر نمبر سکس ورس نمبر نائن ناکس یا کسج جنیتہ نچدیپا اُس بھگوان کے کوئی والدین نہیں نہ والدین نہ والدہ اور اس کے کوئی بچے نہیں اور صاف توڑ پہ لکھا ہے سویتہ سر اپنیشت چپٹر نمبر چار شلوک نمبر انیس اور یجر وید چپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین نا تس سرپتیما استی پرتیما سانسکریت ود ہے جس کے معنی ہے اکس فوٹو مورتی سٹیچو آئیڈل نا تس سرپتیما استی اُس بھگوان کی کوئی اکس نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی پینٹنگ نہیں اور ہندویزم کا بھرہم سترہ ہے ایک کم بھرہم دستیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں سب سے بہتری اور مقتصر سا جواب وہ دے سکیں گا تو ہے سورہ اکلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار قل ہو اللہ آدھ قل ہو اللہ ایک ہے اللہ ہو سمدھ اللہ جو بے نیاز ہے لم یلد ولم یلد وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کل میں نے تقریر میں اس کی تشریح کی تھی اگر آپ تیکی کریں گے تو لگ بگ یہ سارے معنی یقصہ ہے چاہے یہود کی کتابوں میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو کرشن کے کتاب میں ہو چاہے ہندوزم کے کتاب میں ہو یا چاہے قرآن میں ہو آپ کا سوال تھا الگ کیوں ہے الگ نہیں ہے بھگوان کیوں نے آکے خدا کیوں نے خدا کیے بتاتے خدا کو آنے کی ضروعت ہی نہیں خدا پیغمبر بھیجتے ہیں اب یہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے چی کے اس کے جانے کے بعد مسلمان کا فرض ہے ہر مسلمان کا کیا وہ دائی بنے وہ لوگوں کو کہ کنتم خیرہ امت نقریجت للناس اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر دس میں اے مسلمان تم ساری عالم میں سب سے بہتری نمہ ہوں اللہ میں عوضہ دے رہے عونر دے رہے عزت دے رہے جب ہی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جب عزت دیتے کنتم خیرہ امت نقریجت للناس ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعمرون بالمعروفیوتن ہونہ انہی ملکر و تؤمنون باللہ کیونکہ ہم لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برائے سے رکھیں آپ کہتے ہیں خدا کیوں نہیں خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے یقصہ ہے کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس خدا کا کوئی عقص نہیں آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لئے اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں ہیں اللہ نے پیغمبر بیجے اللہ نے آخری کتاب بیجی اللہ نے کہا ہے سورہ حجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو ذکر اور صحیح حدیث کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کتنے قروڑوں لاکھوں قروڑوں حفاظ ہے جو قرآن کو اپنے ذل میں محفوظ رکھے تو آپ کے سوال کا تو جواب دیا میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں جی سر آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے سر بھی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز ہوں کنفیوز ہوں کیا کنفیوز نہیں ہونا چاہے بولنا چاہے مجھے روشنی دکھی کنفیوز آپ پہلے تھے ابھی تو میں اتنے حوالہ دیا ابھی آپ بولنا چاہے آپ کا بیان سن کے میرے کنفیوزن دور ہو گئی ابھی آپ کیا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے سر ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کوئیشن کا انسر کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اتنے صاف الفاظ میں میں نے بات کی اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل صاف الفاظوں میں کہتا ہے کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں ابھی اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے خدا قوانی کی ضروط کیوں ہم یہ موجود ہیں نا جی سر تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلطی آپ کی کی میری سر جیسا کہ ابھی کے ٹائم پہ لوگ صرف یہ بولتے کہ جو خدا ہے وہ ہی انسان کو موت دے اور زندہ بھی کرتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز تو سر یہ کوئیشن یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام مردوں میں جان ڈالتے تھے اور یہ کم تو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتے بالکل آپ نے صحیح فرمائے قرآن میں کئی جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی کہ وہ آدھا ہے قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بیزن اللہ مصال صلی اللہ علیہ السلام میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بدد مانگتے ہیں کہ اس میں جان ڈال تو اللہ تعالی کو کسی کی ضروعت نہیں کس کی جان بچانے کے لئے جان ڈالنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کر سکتا ہے وہ موجز ہے کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے وہ ڈاکٹر تھوڑی بچاتا ہے وہ اللہ بچاتا ہے سب سے بہترین جو شفاہ دیتا ہے وہ اللہ ہے ہوا شافی وہ چاہے ڈاکٹر کے ذریعے کرے نرس کے ذریعے کیے وہ اللہ تعالی کس کے ذریعے کراتا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اسی لئے ہم کہتے یہ موجزہ اللہ نے کیا لیکن کچھ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں نہیں جان ڈالی مطلب خدا ہے اگر یہ بات ہے تو بائیبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان ڈالی مردوں میں اس نے اپنا آسا لکڑی پھیکی اور بن گئے آسا جان ڈالنے کے علاوہ پلانڈ کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم اور بڑا موجزہ بائیبل میں لکھے لیا کوران میں لکھے لیا موسیٰ علیہ السلام نے آسا لکڑی پھیکی اور وہ لکڑی بن گئی سام تو صرف جان ہی نے دالی جان ڈالنے کے علاوہ پلانڈ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم اور بڑا موجزہ تو آپ کیا کہیں گے موسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہیں گے نہیں کہیں گے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یہ اللہ کا موجزہ تھا اپنے پیغمبر کے لیے تو اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی یہ ایک موجزہ تھا اور خود بائیبل میں لکھا ہے کہ بائیبل میں لکھا ہوا ہے for they will arise many false christ and false prophets and if they will deceive the very elect کہ بھو سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بے اوقوف بنائیں گے اس کا مطلب موجزہ ایک امتیان نہیں ہے گوزپل آف میتھیو چپٹر نمبر تیرہ ورس نمبر تیرہ اور بھو سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بے اوقوف بنائیں گے اور جو لوگ elect تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ بھی بھیک جائیں گے تو موجزہ امتیان نہیں ہے اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے یا سر وہ پیغمبر تھے جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے question آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے جی سر مانتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہے اور ابھی بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آخری رسول ہے تو اگر یہ دو چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لئے منیمم کافی ہے اس کے بعد آپ اور سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو میرے نزدی کہ آپ مسلمان ہیں اسلام میں داخل ہو چکے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے قلمہ کہنا چاہتے ہیں آپ میرے لئے پریہ کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ ہوں تو آپ آپ ہی کہیں نا سیدھے راستے پہ آپ نے کہا کہ اللہ نیچے کیوں نہیں آتا ہے اللہ کو آنے کی ضرورت میں مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ کو آنے کی ضرورت کیا ہے تو آپ نے اگر دو چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی اقص میں اس کے علاوہ کوئی معبود میں اور عیسیٰ علیہ وسلم خدا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر ہے اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میرے ندیدی آپ مسلمان ہو چکے آپ عربی میں دھونا نہ چاہتے سر بھی آپ پریہ کریں انشاءاللہ پھر جب ٹائم آئے گا میرے صاحب تو آپ بول بھی دیے اردو میں تو بول بھی دیے کیا عربی میں بولنا چاہتے آپ تو اردو میں بول دیے نا آپ ویڈیو رکوڈ میں نے آپ کچھ پیسے نہیں دیا نہیں دیا تو آپ مان گے تو میرے صاحب مسلمان بن گے کیا عربی میں دھونا نہ چاہتے آپ عربی میں اردو میں تو کہہ دیا عربی میں دھونا فرض نہیں ہے لیکن کہے تو بہتر ہے آپ تو اردو میں مان گے کہ خدا ایک ہے عیسیٰ علیہ وسلم خدا نہیں ہے پیغمبر ہے یہ بھی مان گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو میرے نزدیک تو منیمم جو دو چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لئے اسلام میں داخل ہونے کے لئے وہ تو آپ نے کہہ دیئے میرا سوال ہے کہ عربی میں دھونا نہ چاہتے آپ میں کہوں گا اور آپ اس کو دھونا سکتے ٹھیک ہے اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشہدو و اشہدو و اشہدو انہ محمد رسول اللہ میں شہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں شہدت دیتا ہوں اور میں شہدت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اللہ کے بندے بندے اور رسول ہے اور رسول ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گے تکبیر 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 اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھنے گناہ سارے معاف ہو جاتے جو آپ نے اچھائی کی وہ آپ کے ساتھ ہے جتنے بھی غلط کام کیے آپ میں سب آپ کے لئے معاف آپ جیسے کہ نیو بون ہیں میں اللہ میری التجہ آپ سے کہ آپ کے جو بھی مسلمان دوست ہوں گے ان سے سیکھے اسلام کے بارے میں آپ میرے قصد دیکھ سکتے اور دیرے دیرے اسلام پہ عمل کرو اور عمل کر کے آپ کے دوستو آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے آمین